شامد قریشی کے سابزادے اور پی ٹی آئی کے لاپتہ ہے میں نے زین قریشی کی ترمیم کے لیے حکومتی سائیڈ جانے کی خبروں کے بعد زین قریشی کا ویڈیو بیان منظر آم پر آ گیا ویڈیو بیان میں زین قریشی نے حکومت کے ساتھ ملنے کے خبروں کو پروپاگنڈا قرار دے دیا زین قریشی نے کہا کہ ٹی وی کے ذریعے جھوٹے پروپاگنڈے کی تلا ملی اور کہا گیا ہے کہ میں قومی سمبلی میں موجود ہوں اور آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے رہا ہوں میں اس پروپاگنڈے کی تردید کرتا ہوں میں حلقے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دوں گا دوسری جانے پی ٹی آئی کارکنوں نے زین قریشی کے ویڈیو بیان کا مسترد کر دیا کارکنوں نے کہا کہ ترمیم پاس ہونے کے بعد زین قریشی کا بیان مطلب بیک اپ پر تھے اب اگر حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے ضرورت نہیں پڑی تو آپ نے ویڈیو بیان میں پروپاگنڈا قرار دے دیا زرائے کے مطابق سولہ اکتوبر سے زین قریشی کسی کے ساتھ رابطے میں تھے جس کے تصدیق ان کی بہن مہربانو قریشی نے بھی کی تھی مہربانو قریشی نے زین قریشی کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا شاہ محمد قریشی کے صاحب زادے اور پی ٹی آئی کے لاپتہ ایم نے زین قریشی کے ترمیم کے لیے حکومتی سائٹ جانے کی خبروں کے بعد زین قریشی کا ویڈیو بیان منظر آم پر آ گیا ویڈیو بیان میں زین قریشی نے حکومت کے ساتھ ملنے کی خبروں کو پروپاگنڈا قرار دے دیا زین قریشی کہتے ہیں ٹی وی کے ذریعے جھوٹے پروپاگنڈے کی تلا ملی اور کہا گیا کہ میں قومی سملی میں موجود ہوں اور آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے رہا ہوں میں اس پروپاگنڈے کی تردید کرتا ہوں میں حلقے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دوں گا